بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر میں نے ایک مووی دیکھی ہے بالی ووڈ کی ایک مووی ہے حالانکہ اس کا جو اریجنل ورزن ہے وہ تمیل سٹارن تھے تمیل میں دھوم مچ آئی تھی اس مووی نے لیکن اب اس کا ہنڈی ورزن آیا ہے جس کا نام ہے وکرم بیدھا بہترین ایکشن مووی اگر آپ ایکشن مووی اس کے شوقین ہیں تو اس مووی کو ضرور دیکھیں آپ کو مزا آ جائے گا فلم میں سیب علی خان جو ہے وہ ایسٹی آف آفیسر بنے ہیں زبردست ایکشن ان کا دکھایا ہے بہت چمی ہے اس ایج میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ کر رکھا ہے اور دوسری طرف جو فلم کی جان ہے وہ ہے ریٹک روشن بہت دنوں بعد ریٹک روشن کی کوئی ایسی مووی آئی ہے جس میں انہوں نے اپنا بیدھرین انداز کھل کے ایکٹنگ دیئے بہت جمع ہیں ان کی سمائل ان کا سٹائل ان کا ایکشن جو ہے دیکھ کے آپ کو مزا آ رہا ہے گینگسٹر بنے ہیں اس فلم ہے لیکن فلم کے جو میسے جس کے پر فلم بیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے پولیس آفیسر ہوں یا آپ ایک گینگسٹر ہوں صحیح غلط کا فیصلہ آپ کو وہاں پہ کرنا ہوتا ہے فلم میں جو مائنڈ گیم دکھایا گیا ہے بھزب کا ہے مائنڈ گیم اسٹوری سناتے ہیں اس پوری فلم میں ریٹک روشن اور وہ اسٹوری ایسی زبردست ہوتی ہے اس کا جو کلائمیکس ہے وہ زبردست مدہ آ رہے گا آپ پوری فلم میں دماغ لگاتے رہیں گے کیا ہونے والا ہے بہت اچھی سکریپ لکھی ہے حالانکہ جو اس کے ڈائریکٹر ہیں پشکر اور گائیتری انہوں نے بھی سکریپ لکھی ہے اور بیس کیا ہے لکنو کی لوکیشنز کو انہوں نے زبردست طریقے کی لوکیشنز دکھائی گئی لکنو میں آپ حضرت گند امام باڑا حسین آباد کا جو ایریا ہے امام باڑا رومی گیڑ اور چوک کا پرانا لکنو پرانے لکنو کی درشن کھرائے گئے ہیں اور اس فلم میں ایک شورڈ ہے جہاں پہ ریٹی کروشن کہتے ہیں کہ کولچا نہاری کیسے کھائے جاتا ہے کولچا نہاری کھانے کا جو ڈیپ کر کے کھانے کا سٹائل لکھایا ہے وہ بہت سبات ہے ریٹی کروشن تو فلم ہے آسم بڑے سٹائلیسٹ لگے ہیں بہت جمع ہیں ان کا جو ہر ڈوک ہے ان کی جو بیرڈ ہے ان کی جو اسمائل ہے چشمہ لگانے کا ایکشن ایکشن سینو خاص کر جب دونوں آرمیں سامنے ہوئے ہیں سایف علی خان اور ریٹی کروشن کا جو آرمہ سامنہ ہوئے ہیں وہ تو سباتہ صاحب اگر ایکشن مویتی شعبین ہے تو مزا آ جائے گا آپ کو اترین دیکھتے ان دونوں کے علاوہ رادی کارٹے حالانکہ ان کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا رول بہت ہوئی نبھایا اچھی ایکٹرس ہیں رادی کارٹے اور جو چھوٹے چھوٹے علاقات ان کا چھوٹا چھوٹا رول بھی رہا ہے ان کو کہانی کے سینٹر میں ہی رکھا گیا ہے کہانی سے کہیں ادھا ادھا رول جانے ہیں سب نے اپنا رول بھی نبھایا جن میں روحیس چراب بھائی بنے ان کے بھائی کا رول کیا ہے ستدھی مشرا عباس وہ جو ہے پولیس آفیسر بنے بہترین رول انہوں نے کیا لیکن فلم کی جو فلم ہے جنہوں نے پاورفل رول کیا ہے وہ چھوٹے سا رول میں بلین کا کردار نبھایا شاری بھاشمی نے بہت اچھا ہے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے بلکل کانپوریا یہاں پہ جو ہے بلکل اپنے رول میں جمیں یہ فلم میں ڈیتک روشن کی جو بھاشا دکھائی گئی ہے وہ اس کو اوڈھی ٹچ دے دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ڈیٹھان دکھایا گیا جو ڈائنٹیز میں دور سللا شریف پرکا شکلا اس وقت جو ہے بہت زیادہ لکھنوں میں ان کا خوف تھا تو کینڈریٹ کیا گیا تو مجھے لگتا ہے جو اسکریپ ریٹر سے ان کے نماغ میں کہیں نہ کہیں اس سے بہت وہ پارٹ رہا ہے سری پرکا شکلا والا اس لیے انہوں نے جو ایکسنٹ ڈیا ہے ریٹر روشن کا وہ اوڈھی کر دیا ہے وہ تھوڑا لوگوں اکھرتا ہے علاقے نیچرل لگتے تو بھی اور زیادہ پرماؤ ڈال سکتے ریٹر روشن پہلے سون لیتا ہے نا دو منٹ کا پھر پڑتا ہے لیکن انہوں نے اپنے ایکشن کے آگے سب کچھ دوا دیا ہے راتی شنکر ترپاٹھی کا بھی چھوٹا رول ہے جو کتاب بیہانی ایک نئی ایکٹرس آئین انہوں نے بھی چھوٹا مٹا رول کیا گووین پانڈے نے بھی اپنے چھوٹے سے رول میں دکھایا ہے کہ وہ دمدار ہے ان کے اندر بہت دم ہے تو ایک اچھی ایکشن مووی بہت دنوں کے بعد آئی ہے the film under lines between good and evil what you choose defines you یہ آپ کے اوپر نظر کرتا ہے انسان کہیں بھی ہو اگر وہ گینگسٹر ہے یا ایک پولیس آفیسر ہے تو اس کو چوز کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ہر جگہ برے اور اچھے راتے آتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہ فلم بنائی گئی ہے بہت ہی اچھی فلم ہے دیکھ کے فلم کو آپ کو ضرور مزا آنے والا ہے میں نے تو اس فلم کو 3 stars دیئے ہیں آپ اگر ایکشن مووی کے شوقین ہیں تو جائیے اور اس فلم کو دیکھتی مزے کریے ضرور مزا آئے گا ڈا پولیگر آپ کے لئے پروی زہمد موسیقی